آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ہزار سال پہلے میرے میں نے خود پہلی دعویٰ سنائے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا مضمون یہ میں نے دو مفتیوں سے اس کو پکا کیا اس کے بعد بیان کر رہا ہوں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہزار سال پہلے یہ بات کبھی سنائی نہیں بات کو وہ تو ہماری غلطیہ نہیں سنا لیکن دل ٹڑپ کے رہ گیا کہ ہے تو مزیدار بات لیکن بیان نہیں کروں گا جتنک میں پکا نہ کروں دو دو مفتیوں سے دارالفتہ والے مفتیوں سے پوچھا ایک عالم سے پوچھا حافظ ڈاکٹر شفقد میان نے آرس صلی اللہ علیہ وسلم صیرت عزت مہا عدریس کانگلوی رہنطلہ علیہ وسلم سے نکال کر دکھایا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھالیس ضرور بتاؤں گا کہ دل کو تھام کر سننا ہے ایسے سرسری سرسری نہیں گزارنا ہے آرس صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت مبارکہ سے ہزار سال بیشتر ہزار سال پہلے یمن کا ایک باقشاہ گزرا جس کا نام مرتبہ ہم یری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا اور بارہ ہزار علماء اور حکماء حکم بارہ ہزار اور علماء ہزار سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے نبوت سے پہلے نہیں پیدائش سے پہلے ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ پیدل اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کیا مرتبہ ہے نا طبعہ وہ یہی نا الحمدللہ کھڑک ہو رہی تھی طبعہ طبعہ ہمیری طبعہ وہ میم میں سمجھ رہا تھا اس لئے بار بار گڑھ بڑھ اٹھائی تھی اس کو تھوڑا بڑا بھی لکھ دیجئے گا آگیا بعد میں ابھی نہیں اب تو میں نے الحمدللہ پوچھ لیا اللہ کے کرم سے تو طبعہ جو تھا اس کے ساتھ ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوقت شاہد دیکھ کر مخلوقِ خدا چاروں طرف نظاروں کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہلِ مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشند ہیں تمام لوگ بیعت تعظیم اور عزت کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں ایک ہزار سال پہلے جتنا تمہارا لشکر ہے نا اس سے زیادہ لوگ زیارت کو لیے آتے ہیں وہاں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے اللہ کے گھر کے خادم ہے نا بھئی پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ اس میں جو چپراسی ہو اور یہاں اللہ کے گھر سارے دنیا کا مرکز یہ سن کر بادشاہ غصہ آیا بادشاہ طبعہ جو تھا اس کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں اس گھر کو کھدوا دوں گا خانہ کعبہ کو اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک مو اور آکھوں سے خون پہنے شروع ہو گیا یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا جنگل اللہ کا سبی شان میں گستا ہی کی ہے ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا خدا کی قسم نہیں ان کو موت آ رہی ہے ان کو حیات آ رہی ہے دوزت کا عذاب یہیں ان کو چڑھا ہوا ہے لا یمودو فیہ ولا یحیہ ایسا عذاب ہوتا ہے اتنا ارادہ کیا کہ ناک مو اور کان سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اس مرض کا علاج کیا گیا مگر عفاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ ہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبس دیکھ کر فرمایا عالم ربانی نے اس وقت کے عالم نے نبس دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی اور اہلاج زمین کا ہو رہا ہے یہ جاتے ہیں نا حج عمرے پر وہ غور کریں گے تو ابابیل اتنے چھوٹے نظر آئیں گے آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے وہ کہیں گے ابابیل ہیں اور اس ابابیل کے موم کے اندر اتنا ذرہ جتنا اللہ نے اس کو بھیجا لشکر کو جب یہ حادثیوں کا جھنڈ کا جھنڈ دیکھا تو ابو طالب نے خانہ کعبہ وہ شہید کرنے آئے تھا بدبخت جب ابو طالب نے کہا کہ سب لوگ مکہ شریف خالی کرو اور جو رہے وہ سب پہاروں پر چلے جاؤ اتنا بڑا لشکر کبھی آتی دیکھے ہی نہیں اور خود چلا گیا ابراہ نے دیکھا کہ سردارہ ہے پوچھا کہ سردارہ ہے یہاں کا اپنی صاحب بٹھا لیا تعجیب فرما یہ کیا کام ہے کہ تمہاری فوج نے میرے اونٹ چھوڑا لیے ہیں میرے اونٹ قبضہ کر لیے ہیں میرے اونٹ واپس دو ابراہ پریشان ہو گیا کہ میں تو سمجھاتا آپ مجھ سے منت کریں گے اے بھائی اے چونوں ادھر دیکھنا ادھر کیا دیکھتا ہے بھائی افسوس ہے آج حضرت نے اتنی ڈانٹ لگائی ہے بیان کے اندر پرانے بیان میں ادھر دیکھنے والے پر ایسی ڈانٹ لگائی ہے کہا اشیک کے دل کو چیر کے رڈ دیا اور مضمون کیسا بیان ہو رہا ہے ادھر دیکھ رہے ہو تو دل کہیں اور ہے جب ادھر دیکھ رہے ہو نا ایسا عجیب و غریب مضمون ایتم بم یہی سے بنا ہے یہ بھی جا کے پتا کر لو تو ابراہ نے کہا عجیب بات ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کھانا کعبہ وہ شہید نہ کروں اور آپ اپنے اونٹ ماغ رہے ہیں کہ اونٹ میرے ہیں وہ لینے آیا ہوں کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر رہے ہیں بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کعبہ تو اللہ کا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر والے کے پیارے ہیں یہ گستاقی کیوں کرتے ہیں اس پر اللہ کی انشاءاللہ بیان کروں گا ہمیں گھرانی کوئی بات نہیں جس سے رب کے وہ پیارے ہیں پیارا رب ان کو تباہ و برباد کرنا ہے ان گدوں کو یہ نہیں پتا کہ جب جب وہ گستاقیاں کمینہ پن کرتے ہیں لوگ کرانپاک پڑتے ہیں انگریزی وغیرہ میں ٹرانسلیشن پڑتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں ان بدبقتوں سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے بدبقتوں تمہارے بھی حقوق دے دی ہم مسلمانوں کو اور ہمارے کسی ایک مسلمان کے بارے میں کوئی ثابت کر دے ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے بارے میں لفظ کہہ دیا ہو گئے ان کی بدبقتی ہے ہم پریشان نو بائی کارٹ جو ایسا کریں ایسا کریں میرے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب کا کاروبار ہے فروٹ کا پاکستان میں ٹرافی لیے انہوں نے کینو کے ایکسپورٹ پڑا ان کا کل پھون آیا کہ شیخ وہ ہمارے پاس کولڈ سوریج میں جگہ ہے نہیں اتنی اور جو شپنگ لائن ہے اس کے اندر کنٹینر کی شارٹیج ہو گئی ہے اور دوسری شپنگ لائن فرانس کی ہے اور بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے اب سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں میں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں میں انہوں نے کہا مختی صاحب سے پوچھ لیں تو انہوں نے جو واقعہ بات سنائی نہ ایمان تازہ ہوگی آنسوں نکل ہے میں ان کے والد صاحب کی وجہ سے پریشان تھا کہ پتہ نہیں کہ والد صاحب کیا کہیں کہ بابا نے کہا کہ مجھے لاکھوں لاکھوں روحے نقصان قبول ہیں لیکن میں فرانس کی شپنگ لائن کا کنٹینر لینے کے لئے تیار نہیں آپ صلی اللہ تعصی کی محبت تو جان مانتی ہے یہ مال بھی تو آپ صلی اللہ تعصیٰ کہ صدقی اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اور دے دے گا ہمارے پاس کتنا کام تھا جو اللہ نے اتنا بڑا دیا خبردار جیسا بھی ہو فکر نہیں ہے لیکن فرانس کے کنٹینر صدی تین دن کے لئے بائی کارٹ نہیں ہے دس دن کے لئے بائی کارٹ نہیں ہے ہمارے دوست دبائی میں تھے پرسوں کیر فور یا کیر فور جو بھی بولتے ہیں کیر فور یا کیر فور میں انہوں نے اچھی خاصی خریداری کی اچھی خاصی خریداری کی دبائی میں کل نماز پڑھنے آئے سیال آیا گیا تو فرانس کا ہے اپنے اسٹاپ کو بھیجا کہ یہ سارا سامن واپس کر رہا ہم تھوکتے جو نہیں ہیں فرانس پر سارا سامن واپس کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہونا چاہیے ہم جان دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اے نکت بائی نچڑ تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم جان دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اب غور سے سننا آگے تو عبد المطلب چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا چھوٹی کنکری اس کے موں میں سر پر گرتی تھی اور ہاتھی کے ساتھ بھوسا ہو جاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ تھے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنگے جناب اب آگے سنیئے کیا عالم نے کہا نفس دیکھ کر کے عذاب یعنی بیماری آسمانی یعنی عذاب آسمانی اور علاج کر رہے ہیں دنیا کا اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کیے تو فوراں اس سے توبہ کریں بادشاہ نے دلی دل میں بہت اللہ شریف اور خدا میں کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی وہ خون اور وہ ماردہ بہنہ بند ہو گئی اب مقتم ہو گئی اور صحیح جی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی اقلاق چڑھا دیا اور ہر شخص کے بہر باشن دے وہ ساتھ ساتھ اچھرفیاں گولڈ بارس ساتھ ساتھ نہیں اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے انعید کے پرمائے اس وقت ریشم کی بات اور تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے وہ اس میں تو ریشم منع ہو گیا آگے جو حالات آئیں گے نا دل دھڑکنا بند نہ ہو جائے پہلے بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر مدینہ شریف پہنچا ماشاءاللہ ایک لاکھ لشکر دوسرا لاکھ لشکر مدینہ شریف پہنچا ساتھ میں علماء ساتھ ہوتے تھے علماء جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے قرآن شریف تو بعد میں آیا وہاں کی مٹی کو سنگا اور تنکریوں کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پہی تھی ان کے مطابق اس درزمین کو پایا تو جتنے علماء سب نے عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس درزمین کو نہ چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہے اسے ہزار سال پہلے اگر ہماری قسمت نے یاودی کی تو کبھی نہ کہ بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتیوں کی مقدس خاک اڑھ کر پہنچ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی محبت ہونی چاہیے ہر شنگت پر چاندے دیں اللہ کو ناراض نہ کریں ہزار سال پہلے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمعین کے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اشارے پر صحابہ جانے دیتی ہیں ہماری جانے کون لے گا بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ات کی طرح ہمارے کو کون کوئلوں پر اٹھائے گا لٹھائے گا کون سے پتھر رکھے گا مکہ شریف کی گرمی آگ اور اوپر سے پتھر اور نارے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزریں فرمائے بھئی یہ اس وقت موقع نہیں ہے آپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہے اب یہ آپ کچھ نہیں بولیں جب حضرت ابوبکر صدیق ہٹ گئے تو پھر دوبارہ اللہ کی محبت کی آوازیں لگ رہی ہیں اے بلال چاہ کر رہے ہو کہا میرے بسمی نہیں آج ایک نظر کی فاضد ہم سے نہیں ہوتی بیانات سن لیں ایک نظر کی فاضد ہوگی پتہ نہیں کتنے گناہوں سے مبجھ جائیں گے کیا جملے پورے یہ جملے لکھے ہیں کتابوں میں جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہو جائے گی دیکھیں اللہ مانور شاہ کشمیری رہنطلہ نے فرماتے غور سے سننا کہ اللہ والوں کے جوتوں کے اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ شاہوں کے تاجوں کے موٹیوں سے افزل ہیں تو پھر صحابہ رضواللہ علیہ مجمن کی نالین مبارک جوتے مبارک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سے جو خاک کا درہ لگے وہ کیا ہے بھر اب سنی آگے ہیں یہ سن کر بادشاہ نے ان علماء کے وقت چار سو مکان بنوا ہے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے آگے سننا دل کی دھڑکن کا خیال لکھنا اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطب ایک دو منزلہ امدہ مکان تعمی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے سے ہزار سر پہلے دو منزلہ مکان بنائے ہیں اور بصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یوں ہی رہو پھر اس بڑے عالم ربانی کو یہ خط لکھ دیا طبعہ نے بادشاہ نے خط لکھ کر دیا عالم ربانی کو اور کہا کہ میرا یہ خط اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اگر زندگی بر تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنے اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار کچھ سو سال کے بعد پیش ہوا ابھی تو سنونا ابھی تو دھڑکا انتیز ہوئی ہے نا ابھی آگے بھی تو سنویں بھائی اور یہ دعا بھی کر لیں میں بھی دعا کر لوں کہ اللہ اس بات کو دل میں حقہ اتار دیں کہ میں جان دے دوں آج کے بعد آپ کو ناراض نہ کروں میں جان دے دوں لیکن علماء سے پوچھ کر ہر کام سنت کے مطابق کروں کہ آپ خوش آف صلی اللہ علیہ وسلم خوش اے اللہ مجھے اور ہم سب کو ایسا نیک بنا دے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی دن میں میں دیکھیں تو خوش ہو کے فرما ہے کہ میرا امت ہی آرہا ہے جس نے مجھے بھلایا ہے نہیں جو قبر میں نیک آمال پہنچیں گے میں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نیک آمال تمہارے ساتھ جانے ہیں کیونکہ تم ستائے گئے پریشان کیے گئے اب یہ نہ ہو کہ قبر میں کیا ہوگا تو یہ نماز گوزہ وغیرہ سب تمہارے قبر میں نیکیاں کام ہیں گی اچھے اخلاق ماں باپ کے ساتھ بیوی پر ظلم نہ کرنا بیوی کا شور سے محبت کرنا لڑائی جھگڑے نہ کرنا جائز بات میں اطاعت کرنا یہ خط آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھاتا پڑھئے اور عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے ہے جی شاہ یمن کا یہ خط نسلن بعد نسلن ان چار سو علماء کے اندر حضر جانت کے حیثیت سے محبوظ چلایا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس قصد سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے کہاں یہ شیکسپیئر اور کہاں یہ نابل اور فلم ہے اور کہاں یہ ڈائجس اور کہاں یہ باتیں کوئی جھوڑوی دیتے پر ڈر لگتا ہے کہ ناراضی نہ ہو جائے کہاں یہ گنگی فلمیں اور فیضی ایوب کی اگراتوں کو جاگنا دن کو سونا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ نے مدینہ حجرت فرمائی اور مدینہ کی الویدہ گھاتی سے آپ کی اتنی نمودہ روی اور مدینہ شریف یہ خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوک در جوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا کوئی دعوت کا انظام کر رہا تھا اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ امارے گھر آپ صلی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں جو آپ تو پتا ہے پھر اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے گی تو جب اس وقت مدینہ شریف میں کوئی صفائی کر رہا ہے کوئی خوشی کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اور کوئی مہار پکڑ رہا تھا اونٹنی کی کہ ہمارے اوام آ جائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ جوش کا یہ عالم تھا کہ برسیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چھوڑی گئی جوش کا یہ عالم تھا تھے برسیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چھوڑی گئی تھی اور یہ اشعار پڑتی تھی تلع البدر علینا بن سنیات الودائی وجب شکر علینا مادع للہ دائی ایوہ المبوث فینا چیت بالعمر المتائی چوڑنی جرات کے چاند نے وادی علوہ الودائی سے تھمبر دلو کیا وجب شکر علینا مادع للہ دائی ہم اور اللہ کا شکر واضر ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے رضا پا کیے ایوہ المبوث فینا اے وہ مبارک پاس اے وہ مبارک ذات جو ہم میں پہ غمبر بنا کر پہنچے گئے اللہ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر رہا ہے جن کی احترد باجئے ہیں سبحان اللہ اور فرط مصرد سے ہر بڑے چھوٹے کے زبان پر یہ الفاظ تھے جا نبی اللہ جا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول صحیح بخاری میں براہ بن عازف رضی اللہ عنہ سے منکول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی تشریف آفری سے خوش ہوتے دیکھا ابو دعوت چریف میں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ مدینہ شریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آفری کی مصرد میں نیزے بازی یہ کرتب دکھائے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے نہ اب میں مدینہ صلی اللہ صلی اللہ کی قرونا کو دیگی کو سبب آئی وہ خدم فرما دے آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مجھے اور جو دوست موجود ہیں موجود نہیں جو بہو بیٹی ہیں موجود ہیں موجود نہیں میں مسلمانوں کو ہماری اولاد اور قیامت تک ضروریات ہو آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا اللہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین صحابیت رضی اللہ عنہ اہل بیترزوان علیہ مجمعین اور انبیاء علیہ السلام کے سطح مجھ سمیتہ ہم سکھوں ہماری قیامت تک کی اولاد کو اللہ والا بنا دے ہر صدق پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ مجھ سمیت میرے گھر والے میری اولاد جو موجود ہیں موجود ہیں ہم سب سے ہماری قیامت تک کی ذریعات سے دین کا کام دے لے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں ایسا ایمان دے دے کہ گناہ کرنے میں اپنی موقع نظر آئے اے اللہ ہمیں پتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ صدیقیت کا دروازہ آپ نے قرآن پاک کے ساتھ سے آپ نے صدیقین شہداء صالحین کی سرد کرامت تک گلی دی ہے اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ شریف میں مرنا مقدر فرما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستہ سید و دھور کی بات ہے اس کے تصور کرنے والے کہ ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیں انہیں سور اور کتہ بنا دیں اور اللہ ہم تو وہاں نہیں بہت سکتے لیکن آپ تو وہاں موجود ہیں اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے کہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمن کی محبت میں جان دینے والے بن جائیں حضرت انہ سے رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رونک افروض ہوئے تو مدینہ کا درہ درہ روشن تھا حضرت گنگوئی رہنپلا کے پاس ایک صحابہ ہے کہ حضرت یہ مدینہ شریف کا رمال ہے جو چومہ اور آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا وہ بیچارہ کوئی سادھا بیٹھا تھا کہ حضرت یہ چائنہ کا رمال ہے فرمائے مجھے پتا ہے چائنہ کا رمال ہے میرے بھائی لیکن مدینہ شریف سے آئے ہیں مدینہ شریف کی ہوا لگی ہوئی ہے مدینہ شریف کی مٹی لگی ہوئی ہے اے میرے بھائی اے نوجوان آرز صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو چادر مبادک کھول دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی ہوا اور مٹی لگ جائے ہیں جہاں جس جگہ آرز صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا ساتوں آسمان سے بڑھ کر جنت سے بڑھ کر کاغے شریف سے بڑھ کر ارش کرسی سے بڑھ کر وہ ٹکڑا آئے جہاں آرز صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں پھر آرز صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیسے پیارے ہوں گے ارادہ صرف ہو جائے میں بھی ارادہ کرتا ہوں یا اللہ میں مر جاؤں گا آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا ارادہ کرنے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے کوئی دنیا نہیں چھوٹے گی یہ کیا فلما تصور کریں یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرہے ہیں کیا معاملہ ہے اب یہ تصور کی ایک بات اور بتا رہا ہوں اردس یہ ناکہ اوٹنی مبارک اس شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی آہ آہ آپ صلی اللہ وسلم ہمٹنی پر سوار ہیں یہ اوٹنی جنت میں جائے گی آپ صلی اللہ وسلم سحبت کی برکت سے حضورت جنت میں جائے گا چونٹی جنت میں جائے گی اور سنے غور کی بات اور سنے غور کی بات اصحابِ کاف کاشم حضرت شکل اسلام حضرت مفتی تقیر عثمانی کا آسان ترجمہ پڑھنے قرآن پاک کا انگیز میں بھی آگیا ہے نوبل قرآن پاک اسلام سے آگیا ہے کتے اصحابِ کاف کے ساتھ کتے ساتھ جلنے لگے قرآن پاک کی بات ہے قلب کاف لام باہ تیس نکیاں مل رہی ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں آگیا میں مفہوم عرض کروں گا اصحابِ کاف نوجوان تھے ستائے گئے مارنے کی پلاننگ بڑی تفصیل ہے مولی فرامیہ کا اس میں در سے قرآن بھی ہے بیٹے کا وہ بھی مل سکتا ہے وہاں سے ایمان تو تازہ ہوتا ہی ہے قرآن پاک کیا نکتے پر بھی لیکن پتا چلنا چاہیے ہے کیا معاملہ کس طرح ستائے گئے لیکن درے نہیں وہاں سے غار میں پناہ لینے گئے کتے پیچھے پیچھے آگیا یہ کتہ اللہ نے زبان دی کہ میں پیسہ نہیں ہوں تم لوگوں نے حفاظت پروں جنت میں جائے گا لوگ کہتے ہیں نیکوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے حضرت جنت میں جائے گا جناب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے سامنے موقع ہوگا تم سے یہ اشار پڑھوا لوں گا انشاءاللہ اور انہوں نے کہا میرے دل میں یہ اشار بنے ہیں کتوں کی طرف سے کہ ان کتے نے کہا کہ نہ میں چونکا ہوں نہ میں بھونکا نہ میں شور بچا ہوں نیکیاں دے سنگرالیاں یاروں تے میں بھی بخشیا جاؤں گا حدیث پاک ہے ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا ہم دیکھتے رہا کہ گہرہ دوست کون ہے بس خود ہی سوچنے گہرہ دوست کون ہے یہ دوستی ہٹا کر نیکوں کی دوستی کی طرف آ جائے ان کو ہم اکیر نہیں سمجھیں گے ان سے برتمیز یہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہوگی صرف سلام دعا ہوگی کیسے ہاستہ ہاستہ رفتہ سے انتنی چل رہی ہے اور وہ حضرات آپ کی گردوں پیش دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھے جن کے قلوب کو حق تعالیٰ شانوں نے عزل سے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت عشق کے لئے مخصوص فرمایا تھا صحابہ رضوالہ علیہ مجمی انصار عزی اللہ تعالیٰ اور اپنے معاصفہ کے لئے ان کے ددوں میں کوئی گنجائش نے چھوڑی دی یعنی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ان محبین اور مخلصین کی نگائیں فرش راہ بنیوئی ہیں جو شخص اپنے شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اٹنی کی مہار پکڑنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو چھوڑ دو یہ من جانب اللہ معمور ہے اللہ اس اٹنی کے دل میں ڈالیں گے اب بالاخر اٹنی بنی نجار جو آپ کے ننیالی قربہ تیار تھے خود بخود آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد النبی کا دروازہ ہے دیکھا کیسے ماشاءاللہ صرف کہہ رہا ہے مزا آ رہا ہے ابھی جو طربہ نے خط لکھا تھا وہ پڑھ کے میں نے سنائے آپ کو نہیں سنائے نا وہ سنانا ہے ابھی خط نہیں سنائے وہ آپ کو میں نے صرف یہ سنائے کہ طربہ نے خط دیا کہ آپ لوگ چار سو علماء یہیں رہنا گھر بنا کر دیئے دو منزلہ گھر بنا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گھر یہ ہے اور میرا خط دیتے رہنا دیتے رہنا وہ آگے خط کا پہلے متن بتاؤں گا پھر کیا ہوگا خط میں کیا لکھا تھا مگر آپ ناکہ اٹنی سے نہ اتریں تصورات نہیں کرتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹنی پتہ نہیں سفید کیسی اس کی انداز چلنے کا دھیمہ دھیمہ خیالات میں لپڑ جائے جھمنا شروع کر دے اٹنی کے پیروں کو اپنے آنکھوں سے بکھائیں سمجھیں نہیں آتا اللہ کی قیم کتنے پہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شخص کی بغیر کوئی جلد نہیں جا سکتا جن کے عوضہ کوثر سے اللہ تعالی ہاتھ سے پانی پھلوائیں گے جن کے ہاتھ سے عوضہ کوثر کا پانی پھلائیں گے سبحان اللہ رحمت للعالمین ہے کس کے رحمت للعالمین ہے ارحم ورحمین مولا کے رحمت للعالمین ہیں مسلمین کے لیے نہیں رحمت للعالمین بد وقتیں جو ایسے گستاخیاں کرتے ہیں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کبھی زبان کو کھولنا نہیں برا جملہ نہیں کہنا اس کو سمجھنے کی فکر کرنا اپنی اقبت اور ایمان کو خراب نہ کرنا اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو روزانہ دو تین مرتبہ دعا کر لیا کریں ہم لوگ اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے مولا وہ زندگی ہم سب کو عطا فرما ہر مسلمان کو ہوا زندگی عطا فرما کچھ دیر کے بعد ناکہ اٹھی اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کی دروازے پر بیٹھی اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آکر بیٹھ گئی اور اپنی گردن تصور پھر دوبارہ تصور کریں ہونٹنی نے گردن زمین پر ڈال دی بنی نجار کو یہ صادت میسر آئی تو بچہ بچہ کی دل کی قلی کھل گئی اور بچوں نے فورا ایک اسی وقت اشار پڑھ لیے کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں یہ ہماری خوشنسی بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے محمد کیسے اچھے پڑوسی ہے یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے سب نے عرض کیا ہے کہ ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سامنے قسم کھائی خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے اب وہ خط سننا بھئی اور پھر دوبارہ جگر تھام کر سننا پھر اس بڑے عالم ربانی کو طبعہ نے ایک خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی خدمت میں اقدس میں پیش کر دینا اگر زندگی پر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر بارشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھاتا پڑھئے اور سنیے اور عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شان دیکھئے اب خط سنا رہا ہوں جو میں نے پہلی دبا کل پڑھا کم ترین مخلوق طبع اول ہمگاری کی طرح سے شفیو المزنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اما بعد اے اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردائے چہزار سال پر لے قسمت ہوتی ہے نا اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو قطعہ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا محقہ مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا شفاعت جہریس ہونا چاہیے شب کو اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا یعنی بولانا نہیں اور قیامت کے دن روز قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں ایسے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں سبحان اللہ غیبہ نہ بیعت کرنے بات چاہتا ہوں تو جو ہے قابع شریف کے بارے میں ایسے جملہ کہا اور بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گا رہے ہیں کیسے معافی ملے گی کہاں تو مو سے ناک سے کان سے خون اور بدو آ رہی ہے کوئی قریب نہیں آ رہا اور کہاں توبہ کر لی اسی وقت اور اسی وقت خون بند ہو گیا اور ایسی محبت آئی کہ مدینہ شریف کی سرزمین سے ایسی محبت ہو گی کہ ایسا خطلت گیا آخری لائن میں سنیے گا ذرا دوبارہ پڑھوں خطف دیکھیں اپنے آپ کو کم ترین لکھ رہا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ آسان نہیں ہوتا کم ترین مخلوق تبہ تبہ اول ہم یری کی طرف سے شفیو المزنبین مٹھاس کتنی ہے شفیو المزنبین سید المرسلین کیونکہ جو الفاظ ہیں میں وہی پڑھوں گا نا ورنہ دل چاہتا ہے رحمت العالمین بھی کہوں سید الانبیاء بھی کہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہو غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کی روز مجھے فراموچ نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں کہاں گے تلوار کہاں گے ہی گن پوائنٹس کیا جملہ تو سوچو ذرا ایمان تازہ ہو جائے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہِ یمن کا یہ خت نسلاً بعد نسل ان چار سو علماء کے اندر عزر جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کا سرد سے بڑی کہ مدینہ شریف کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بہنچا آپ نے وہ خط اپنے غلام قاس ابو لائیلہ کے تحویل میں دیا رکھا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اب سنید رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نقیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام کا ہوگی ذرا دگر کو سامنا ہے ہم ہی چنانچہ وہ دو منزلہ مقام جو شاہ یمن طبعہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ مقادر بنا رہا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے تحویل میں تھا دماغ کیا آپ سوچتے سے یہ اللہ کی شان چاہے ہزار سال پہلے جو مقام بنایا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے لئے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے وہ اللہ جو کم سے بیٹھے گی وہ بیٹھی کہاں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر آ کر بیٹھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے لئے ہزار سال سے اوپر جو انہوں نے گھر بنایا تھا طبعہ نے اس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کے جاؤ حضرت صلی اللہ تعالیٰ کو شاہ یمن طبعہ کا خط دے آؤ جب ابو لیلہ آس صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ ہے ماشاءاللہ تو قیدہ نہیں کر سکتا یہ موجزات ہیں کسی غیب کا علم نہیں ہوتا آپ صلی اللہ تعالیٰ جو حدیث بات بھی فرمائی نا علماء سے پوچھ لو وہ ابھی اللہ کے حکم سے ہوئی جو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ میں نصیت نے فرمائی ہیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام جو فرمایا وہ آسمانی عطان ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھائی اگر کالیج یونیسٹی میں سلیبس میں یہ چیزیں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ایک دوسرے کو جو کتابیں پوچھ کر مفتی صاحبان سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ محبت اللہ کی محبت کی کتابیں جہاں سے لینا ہی لے لیں ہمارے پاس تو مفت میں ہیں یا آپ سے حضرت کی کتابیں یونیسٹی میں جا رہی ہیں کالیج میں ابھی ایک دوست کینیڈا جا رہے تھے جتنا ویٹ کی گنجائچتی کتابیں لے گئے کوئی جا رہا ہے کوئی کارٹون لے جا رہا ہے کوئی پویٹا سے آ رہا ہے کوئی پشین سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی سندھی میں لے جا رہا ہے کوئی پشتوں میں کہ اردو میں کوئی انگریزی میں بڑی کتابیں جو ہمارے پاس چھپی ہیں وہ مفت جا رہی ہیں ماشاءاللہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ واقعات سنائیں اور ان کے پر کوئی دوزک وزرک کتنارے مرک مارے ہیں ان پر ان کا رخ بن لے آپ کو ثواب کتنا وہ بھی میرے پاس رکھا ہے پرچا کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاؤ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ تحسین قول مان لی دنیا کے دوسرے چیز جائز سیزوں احسین قول یہ ہے کہ جو بندے بچھڑے ہوئے اللہ سے اپنا اللہ کی محبت سیکھ کر ان کو اللہ سے ملائے یہ بزنس کیسا ہے بھئی یہ کیا ہے کہ گھٹل لائن میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اگر ہم اللہ جب ہو جائیں گے نا اب چاہے زنا نہ بھی کریں لیکن ساتھ نہ دیں چاہے شراب و ڈرکس یوز نہ بھی کریں لیکن تادہ بھی نہ بڑھائیں ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں پوچھیں گے تم پاگل ہو گئے ہو کیا ہے اس طرح ہوتے 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 سنتی کتاب دیتے دیتے وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے تبلیغ میں لے جائیں ساتھیوں کو اللہ اپنی رحمت سے کوئی عالم بن رہا ہے کوئی حافظ بن رہا ہے کوئی مفتی بن رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاتے لاؤ مجھے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبعہ کو آفرین و شاباس ہو یہ ہے محبت کا کرشمہ کہ آزار سال پہلے کا معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں صالح بھائی طبعہ کو آفرین و شاباس ہو اللہ تعالیٰ ایک ذرہ محبت عطا فرما دینا ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ کر لیں ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمایا تب کام بنتا ہے